شروعات کرتے ہیں کچھ ہی دیر میں سونیا گاندھی کے داماد اور پیانکہ کے پتی روبر وادرا ایڈری کے سامنے پیش ہوئے ہیں منی لانڈرنگ کیس میں وادرا سے پھوچھتاچ کر رہی ہے وادرا ایڈی دفتر پہنچ چکے ہیں دلی میں ایڈی دفتر پہنچ چکے ہیں منی لانڈرنگ کیس ہے جس میں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ ایڈی لندن سے اوید پیسے کا انہوں نے استعمال کیا کئی سمپتیاں بنائی اور دلی میں ایڈی دفتر کیونکہ ایڈی سو نے سمن کیا گیا تھا اور دلی میں ایڈی دفتر پہنچ چکے روبر وادرا یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ اندر کی تصویر آئی ہے جب ان سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے پرینکہ وادرا ساتھ موجود تھی پرینکہ وادرا ان کے ساتھ آئی اور ایڈی دفتر تک انہیں کمپنی کیا اور وہاں پر چھوڑ کر وہ واپس چلی گئی فلال ایسی خبریں ہیں ہمارے سموہ داتے بتا رہے تھے کہ اندر اب بھی پوچھتا جاری ہے جب کانگریس سے پولٹیکل وینڈیٹا کا معاملہ بتا رہی ہے وہ ان دوسری طرف منی لانڈرنگ کیس کا یہ پورا معاملہ ہے جس میں پہلے سے جان چل رہی تھی اور یہ اوید سمپتی سے جڑا معاملہ ہے اوید سے میں اس لئے محتوپون ہو جاتا ہے کہ طرف پرینکہ گانتھی پرینکہ وادرا جو کی راشنی ٹیم اپنی انٹری کر چکے ہیں اکتر پردیش سے انہوں نے اپنے نئے آفیس سے شروعات کرنی ہے آج جو ایک پوسٹر پہلے لگائے گے پھر ہٹائے گے وہ رابرٹ وادرا کے ساتھ تھے کہ انہیں بھی کانگریسی بتائے گیا لیکن ایسے میں ایڈی کا اچھا بات ہو سوال کہیں نہ کہیں پرینکہ گانتھی سے بھی پوچھا جائے گا پرینکہ وادرا سے بھی پوچھا جائے گا مانی لانڈرنگ کیس میں وادرا سے ایڈی یہ فیلال پوچھتاچ کر رہی ہے دراصل لندن میں عوید سمپتی کا یہ مابلہ ہے کاجہ رہا ہے کی مانی لانڈرنگ ہوئی اور اس پیسے کا پریوک کیا گیا لندن میں عوید سمپتی خرید لندن کے فانس کو لے کر کے پہلے ایڈی نے شکن جاکا سا ہوا تھا تو کہیں نہ کہیں اب یہ لندن کے پروپٹی گلے کی فانس بن چکی ہے رابرڈ وادرا کی تو آج فائنلی ان کو ایڈی کے سامنے پیش ہونا پڑا یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کچھ دیر پہلے کی کچھ ایک چند پہلے کی ہم لے کہا سکتا ہے کہ یہ تصویریں جب پریانکہ وادرا ان کے ساتھ پہنچتی ہے ایک ہی گاڑی میں آئے پریانکہ وادرا نے انہیں وہاں پر چھوڑا اور پھر اس کے بعد پریانکہ آگے چلی گئے رکشہ سعودے کی دلالی کو لے کر کے جو پیسہ آیا تھا جو منی لانڈنگ کی گئی تھی اس سے لندن میں کچھ پروپٹیز بنائی گئی تھی اور انہی پروپٹیز کو لے کر کے ایڈی کو شک تھا کہ وہ اوید پروپٹیز ہیں پرموت شرمہ اس پکتنا ساتھ موجود ہیں پرموت کتنی دیر یہ پوچھتا چل سکتی ہے ایڈی نے سمن کیا ہے اور یہ پورا معاملہ کیونکہ پہلے سے انفورسنٹ ایکٹریٹ کیا کیجرد میں تھا کہ ہتھیاروں کی پیسے سے آیا یہ معاملہ اوید دیل کا یہ معاملہ اور اس سے اوید سمپتی کری تھی گئی بلکل یہ ایک کانٹریکٹ کرایا تھا جس میں 1.9 ملین پاؤنڈ کی رقم جو ہے وہ سنجے بنداری کی کمپنی سنٹیکس انٹرنیشنل کے پاس گئی تھی اور اس پیسے سے یہ پروپرٹی خریدی گئی تھی کل آٹھ پروپرٹی کا پتہ ایڈی کو چلا ہے جس میں ایک مکان ہے کئی فلور کا ہے چھے فلیٹ ہے اور ایک بلا ہے جو خریدے گئے کے بعد اس کے کمپنی کے شہر وہ کسی کمپنی میں گئے اور پھر وہاں سے وہ شہر جو ہے ٹرانسپر ہو کے روبرٹ وادرا کی کمپنی سکائی لائٹ انویسٹمنٹ میں آگے تھے تو سیدھے طور پر جو انکم ٹیکس نے بھی ریٹ کی تھی سنجے بنداری کے گھر پر وہاں پر جو ڈاکومنٹ ملے تھے اس سے پتہ چلا تھا کہ جو ان پروپرٹی کا ڈائریکٹ بینیفیشری ہے وہ روبرٹ وادرا ہے وہ روبرٹ وادرا کے اس کا مالک ہے اس کی کمپنی آئے تو اسی چیز کی جانچ جو ہے وہ ایڈی کر رہی تھی اور اس کے لئے ایڈی نے کئی بار سمن کیا تھا لیکن روبرٹ وادرا کبھی بھی ایڈی کے سامنے پیش نہیں ہوئے وہ بار بار ایڈی کے سوالوں سے بچتے رہے تھے لیکن جب ایڈی نے کورٹ میں ان کے لئے ان بی و کے لئے جانے والی تھی کسٹوڈیل انٹروجیشن کے لئے جانے والی تھی تب روبرٹ وادرا کی طرف سے کٹی ایس تلسی پیش ہو اور انہوں نے کہا تھا وہ اپنی ماں کے علاقے کے لئے ویدیش میں ہے اور وہ آئیں گے تو چھے تاریک کو چار بجے انویسٹیگیشن جوائن کر لیں گے تو آج ہے پہلی بار اب روبرٹ وادرا انویسٹیگیشن جوائن کری ہے چار بجے سے دس منٹ پہلے ہی وہ یہاں پر پریانکا گاندی کے ساتھ یہاں آئے تھے پریانکا گاندی نے انہوں نے گیٹ پہ اتارا اور واپس یہاں سے وہ چلی گئی تھی اور زہیر طور پر کیونکہ کافی لمبے وقت سے روبرٹ وادرا کا انتظار کر رہی تھی ایڈی اسے لمبی سوالوں کی فہرشت ہے وہ اس کے جواب جاننا چاہتی ہے تو قریب قریب کئی گھنکے اور آدھی رات تک جو ہے وہ پوشتاج چل سکتی ہے اور اگر پوشتاج پوری نہیں ہوئی تو آگے بھی انہیں سمنھ دے کر دوبارہ بلائے جا سکتا ہے کیونکہ روبرٹ وادرا کے خلاب آٹھ پروپرٹی ہونے کے ڈالیکس ایویڈنس ایڈی کو ملے ہیں اور منوز اروڑا جو کی بہتی قریبی ہے رازدار جو روبرٹ وادرا کا مانا جاتا ہے اس سے کئی بار پوشتاج ایڈی کر چکی ہے اور اسی سے ملی لیڈ کے بعد یہ پتا چلا تھا کہ کس طریقے سے جو ایک ڈیل ہوئی تھی اور اس کی ایوز میں 1.9 ملین پاؤنڈ آئے تھے وہ پیسے سے پروپرٹی خریدی گئی تھی بلیک منی کو کیسے وائٹ کیا گیا تھا شیرز ٹرانسفر کر کے یہ پورا معاملہ بلیک منی ایکٹ جو نیا ہے اس کے تحت ایڈی انویسٹیگیٹ کرے ایڈی کو کئی سوال پوچھ رہے ہیں پوری منی ٹریل کا پتا لگانا ہے کس منی ٹریل سے کس چینل سے یہ پیسہ گیا ہے اور ایڈی کو کئی جو ہے میلز بھی ملے ہیں کہ جو سنجے بنداری جس کے اوپر اویسے لگا ہوا ہے فرار ہے اس کے ساتھ وہ لگاتار ٹچ میں رہا ہے جو آمز ڈیلر ہے تو ایسے میں کئی سبود جو ہے وہ ایڈی کے پاس ہے اور کئی پون ٹیپنگ میں بھی ان کے باتچیت سامنے آئی ہے جگدی شرما جو کی بہت قریبی بتاتے ہیں پریانکا گاندی اور روبرڈ وادرا کے وہ خود ایڈی کے دفتر کے بھار اپنے سمرتگو کے ساتھ آئے ہیں اور ان کو بھی ایڈی نے کوشنی کے لیے اٹھایا تھا کیونکہ مالچہ مارک میں جو گھر ہے بتایا جاتا ہے اس کا لنک بھی وادرا سے کہنا کہیں ہے اور وادرا کے گھر پہ بھی کچھ سمیں پہلے جو ہے ریٹ کی گئی تھی وہاں سے کافی سارے ڈاکومنٹ سیز کیے گئے تھے جو کہ اسی پروپرٹی سے جڑے ہوئے ایک جو آمز ڈیل ہوئی تھی اس سے جڑا ہوا یہ ماملہ تھا اور اس میں کافی سارے جو سوال تھے وہ ایڈی کو پوچھے جانے تھے اور اسی سوالوں کے جواب کے لیے وہ بار بار سمن کر رہی تھی روبرڈ وادرا کو لیکن روبرڈ وادرا لگاتار بٹھ رہے ہیں لیکن آخرگار پورٹ کی دباغ کے بعد اب روبرڈ وادرا کو ایڈی کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور کئی گھنٹے تک اب یہ پوچھتا چلے گی کیونکہ سوالوں کی فیرس کافی لمبی ہے اور کافی چیزیں جو ہیں وہ اب ایڈی کو اسٹیبلش کرنے ہی ہے کیونکہ پوری منی ٹیل کا پتہ لگانا ہے اور کس طریقے سے بلیک منی کو وائٹ کیا گیا ہے کس چینل سے چیزیں اگر اسٹیبلش کرنی ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی ایمیل کئی دستاویز کئی ڈاکومنٹ جگدی شرما اور بھی تمام لوگ جو تار جوڑے گئے ہیں ان تاروں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویریفائی کرنا ہے یا پھر روبرڈ وادرا سے لنک بھیٹھانا ہے تو ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ پوچھتاچ لمبی چل سکتی ہے جی بالکل کیونکہ ایڈی چاہتی تھی کہ صبح انہیں قریب بلائے جائے اور پورے دن تک ان سے پوچھتاچ کی جائے کیونکہ پوچھتاچ ایسا نہیں لگاتا چلتی ہے بھیک میں بریک بھی ہوتا ہے چاہے وغیرہ بھی پورا مطلع بھی اتنی کے دباب نہ ہو کی جو بھی سوالوں کا جواب ہے وہ دے تو پوری ترین کے سوچ سمجھ کے دے یاد کر کے دے حالکہ اتنے وقت سے وہ بھاگ رہے تھے روبرٹ وارڈر کو پتا ہے کہ انہیں کیا سوالوں سے پوچھے جائیں گے اور کیا جواب دینے ہیں تو پوری ترین کے سے سیار ہو کر آئے ہیں اور ان کے سائطہ کے لیے ان کے بطیل ہیں وہ بھی کچھے گھنے میں موجود ہیں اور اس بھی چم تصویریں کچھ بکھا رہے ہیں پریمتہ وارڈرہ کی تصویریں جو کی ایسیسی یعنی کی اولینڈیا کومنو سمیٹی کے دفتر کے بہت سے تصویریں دیش کی آنڈھی 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 تو فیلال یہ تصویریں ہیں جب پہلی بار وہ کانگریس آفیس پہنچی ہیں مہا سچیف کا پت سنبھالنے کے لیے اتر پردیش کا انہیں پوروی اتر پردیش کا پربار انہیں دیا گیا ہے اب تک انہوں نے پت نہیں سنبھالا تھا اے آئی سی سی میں فارمل طور پر پہنچی ہیں اور اس سے پہلے اب دیکھئے میں نے اسی لئے کہا کہ یہ تصویر کہنا کہیں پولیٹکس یا پھر راج نیتی کو بھی الاتی ہے کیونکہ پہلے پرنکا نے پتی کا ساتھ دیا انہیں ایڈی دختر چھوڑا اور پھر اس کے بعد اے آئی سی سی گئی ہیں کیونکہ پرنکا کی انٹری ہوئی ہے اور ایسے میں بی جے پی نشانہ ساتھی ہوئی کہ اب پوری فیملی جو ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں رابن وادرا اب جانچ کے خیرے میں آگئے ہیں تو پوری فیملی کو جواب دینا ہوگا راحل گانتی اور سونیا گانتی کو لے کر کے تو پہلے ہی وہ بیلدار یعنی کی بی جے پی پہلے ہی نشانہ ساتھی رہی ہے تو ایسے میں اب لکشہ سعودہ میں دلالی کا روپ فلیٹ خریدنے کا روپ عویت سمپتی کا روپ اور اس عویت سمپتی سے جوڑی دولت کے روپ میں مانی ٹریل کا روپ اور ایسے میں پوشتاج کیلئے ایڈی دفتر بلایا گیا رابن وادرا تو اب تک کیا ہوا یہ آپ جان سکتے ہیں پورا کھٹنکرم پینی دفتر میں وادرا کا چھوڑت دفتر پہنچی دیفنس ڈیل ہے دیفنس ڈیل میں دلالی کا روپ ہے اور اس پیسے سے مانی ڈانڈرنگ کی گئی اس پیسے سے عویت سمپتی بنائی گئی اور یہ عویت سمپتی کا عویت یقینی میں کسی تکاری کر بنائی گئی اسی کو لے کر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ مشتاج کر رہا تھا اسی لے کر انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ جانچ آگے بڑھا رہا تھا اور اسی جانچ میں پہلے ہی یہ سمن بھی جا تھا رابن وادرا کو نہیں پیش ہو پائے تھے ان کے وکیل کیٹیس تلسی پیش ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی رابن وادرا ہے نہیں وہ بھی دیش میں ہیں آپ اگلی دیگر دیجئے چھے تاریخ کو دو پہر چار بجے تک کو پہنچائیں گے پچار بجے میں تس منٹ پہلے ہی رابن وادرا یہاں پر پہنچے اور جیسا کی پرموت بتا رہے ہیں کلمبی ٹریل ہے ایک لمبی سکل ہے جس کو ایجی نے جلچک میں بکھایا ہے اور ایسے میں اگر ان کی پیلیاں جلچک میں ہیں اگر ان کو پین بائی پین اکٹھا کرنا ہے تو یہاں پر یہ پوشتا چلنگ بھی چل سکتی ہے وہی وہاں سے نکل کر کے رابن وادرا سے نکل کر کے کانگریس مکھیالے پہنچی پیانکا اور مہا سچیف کا پت سنبھالا تو پیانکا اگر ایکٹیو پولٹیکس میں مہا سچیف پت کے ساتھ انٹری کر رہی ہیں تو کہی نہ کہی ان کے پتی پر اگر بھشتا چار جاروٹ لگے ہیں تو یہ سوال بھی پوچھا جائے گا ہی اب وہ سکتے سے بچیں گی اس کا جواب دیں گے درکھنار کریں گی یہ شاید آگے ان کی رازمی کے پاری بات کریں گے